انڈیا الارڈ جرم کے خلاف آباز موسیقی 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 راج 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 اٹھو مینی درب دیکھو راج راج جو تمہیں انکل سے لینے تھے آج ہم نہیں گئے دماغ سے ایک دم نکل گئے لیکن کل پکا چل جائیں گے جیب انسان ہو یار ایک چھوٹا سا کام دیا وہ بھی نہیں کر پاہ لاپر بھائی کی حد ہوتی ہے یہ گار اسی طرح چلتا رہا ایک دن خود بھی بھیق مانگو گئے اور ہم بھی بھیق مانگیں ارے گمبیر بنو جیون کے بارے میں سوچو کر کچھ اچھا کرنا ہے بھابی ہمارا ہو گیا آپ بھینا کیا ہو گیا اگر بھول گیا تو کھاتے وقت ہی بول دیا بیچارہ بھینا کھائی چلے گیا آپ سے سات سال چھوٹا ہے وہ پلٹ کے کبھی جواب نہیں نہیں دیتا پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کیوں اسے بورا نہیں لگتا ہوگا آپ کو زیادہ طرفداری کرنے کا ضرورت نہیں ہے چھوٹا بھائی ہے ہمارا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں اس کے اچھے کیلئے بولتے ہیں اچھے کام کریے آپ بلا کے لائیں اس کو اب اتنے آسانی سے ماننے والا نہیں ہے وہ آپ ہی کا بھائی ہے ارے بھائی جائیے منائیے آپ کھانا کھا لیجیے ہم منع کے کھلا دیں کھائیے چلو کھانا کھا لو یہ یہی لا کے دے نہیں بھائی ہمارا پیٹ بھر گیا آپ جائیے ادھر سے اچھا ہم روز کھلا آتے ہیں ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ تمہارا پیٹ بھرا ہے یا نہیں جانے بھی تو نا گستہ چھوڑ دو کیسے گستہ نہیں کرے آپ نے دیکھا نا بھائیہ نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی بھائی ہمیشہ بس مجھ پہ چلانا اور حکم جمع ارے پیسہ کل بھی مانگا جا سکتا تھا لیکن نہیں بھائیہ کو ہمیشہ مجھے بس داچنا اور نیچھے دکھا ہمیں نہیں گھنا بھابی آپ جائیے ادھر سے انہوں نے پہلی بار ایسا کیا ہے اور ہم دونوں تو جانتے ہیں نا ان کا سوابہ اور سچ کہیں وہنا بہت مانتے ہیں تُن کو اور اسی لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے کہ ہم تم کو منائے اور کھلائے اب تم مجھے بتاؤ کہ ہم آپ کو کیسے منائے شروع کریں فیدل منزور السnan پھر رکھیے نا ہمکو زڑا محل کر جانے ہیں پس تھوڑ هي تے روک جا ہوا تو رن تیار ہو کر آتے ہیں سوری سنگیتا بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے پراپرٹی کو لے کے اب نہیں رکھ سکتا تم ایک کام کرو راج کے ساتھ چلی جاؤ آپ کے پاس تو ویسے بھی ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا ویسے اب کب تک فری ہو جاؤگے میں تین بجے تک فری ہو جاؤں گا اچھا تو ایک کام کری ہے نا اب آتے بات انیتا کو ساتھ میں لے کر آ جائے ساڑھے تین بجے تک وہ بھی ہاں سٹیشن پہنچ ہی جائے گی اککا میں لوٹتے ہو تنیتا کو لیتے ہوں گا بس تم اپنا کھیول رکھو اکے بائی اچھا سونی بازے باب چلو بائی کل کتنا مزہ آگیا تھا نا لیکن ایک بات بتاؤ تمہارے پاس میری لے بلکل بھی تائنگی ہے ایسا لگتا ہے میں ہی تمہیں کال کرتا ہوں تم مجھے بلکل بھی کال نہیں کر دیو کیوں ایسا باہ سب باتیں بناوگے کچھ کر کے بھی دکھاؤگے اچھا میں باتیں بنا دوں وقت آنے دو میں کیا چیز ہونا وہ تمہیں اچھے سے باتاؤں گا ویسے کل کل گڑڈو کے بردے پر کتنا مزہ آگیا تھا کیا سین تھا وہ کچھ تو بتاؤ آسومنی ارے بھابی کیا کر رہی ہو تم کون ہے رہے تم تمیز نہیں ہے کیا تیری ماں باب تجھے ایسی گندی باتشت کہنے سے روکتے نہیں ہے کیا بابی آپ فون دیجے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میری صرف دوست ہے اور صرف دوست ہے آپ ایسے بات مت کرو مجھے میرا فون دویا ہے حبردار اگر راج کا نام بھی لیا یا دوبارہ اس کو فون بیکیا تو جہاں وہ تو ہے وہی پہنچ کر تیرا نقشہ بگاڑ دوں گی سمجھے آپ فون دیجے ارے آپ کو اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھاتی دوست ہے ہماری دوست ہم نے تم کو منع کیے تھے کہ تم کسی بھی لڑکے سے کوئی رشتہ نہیں رکھو گے پھر یہ سب کیا تھا ارے کھا ہی رشتہ نہیں رکھیں گے ہاں ہم جانتے آپ کو چھ سال سے ہم نے خوش کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابی ہماری کوئی زندگی نہیں ہے ہماری کوئی لائف نہیں ہے اور ایک بات بتا دو بابی کل کو میں شادی نہیں کروں گا سوچنا بھی مت ہم تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دیں اور شادی کر کے تم کرو گے بھی کیا ہم ہے نا ایک پتی کو اپنی پتنی سے جو چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم تمہیں دے تو رہے ہیں نا تو کیوں کرنی ہے تمہیں شادی اور اگر تم نے شادی کرنے کی سوچی بھی نا تو ہم تمہارے بھائی سے تمہاری شکایت کر دیں اور بول دیکھنے ان سے کہ اتنے سالوں سے تم ہمارا شوشن کر رہے گی اور دوار پولیس ٹیچن جا کے یہ بول بھی دیں گے کہ تم ہمیں بلیک میل کر رہے تھے اتنے سالوں سے سمجھے تمہاری پوری زندگی جانم بنا دیں اور تو کیس بھی ٹھوک دیں گے سمجھے چلو مارکٹ چلنا ہے تیار ہو جائے ارے جیجا جی آپ کے کالیج کے محل میں اور ہمارے کالیج کے محل میں بہت ہی فرق ہے ایسے انیتا تمہارا کرنٹ بوریفرینڈ کون ہے پرانا ہوگا تب تو کرنٹ ہوگا جیجا جی اے ابھی تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی ایسے اتنی خوبصورت ہو کوئی تو بوریفرینڈ ہونا ہی چھئے ایسی بات نہیں ہے نظر میں تو کئی آئے لیکن جب تک ہم فائنل ڈیسیزن لیتے ہیں ان کی پول کھول گئی اور پھر ہم نے ریزیکٹ کر دیا لیکن اگر کوئی ہمیں پسند آئے گا آپ کو ضرور بتائیں گے ایسے ہماری نظر میں ایک اچھا لڑکا ہے کون ہے وہ ہم اچھا جی بڑے ہی پنگ ہو رہے آپ کے دیدی کو بتائیں دو منٹ میں سہی ہو جائیں گے اے ہم نے کہا مزا کر رہے ہیں ہم جی دیدی دیدی آنیتا سنگیتا تھک گیا ہوں میروں میں جا رہا ہوں کیسے ہوں آپ میں اچھی ہوں اچھا تمہارا ٹرین کا سرفر کیسے رہا بہت ہی اچھا ہمیشہ کیتارا شاندار ہائی ہائی کیسے ہوں آپ ہم اچھے آپ کیسے ہو مس تو اچھا چلو انیتا تم اندر چل کے آرام کر لو اور راج بابو آپ سامان رکھ دیجے جی بابی چل ہمارا پورا گروپ فیسرا تھا بیچارہ سنیل اس کا مو ہی اتر گیا ایسے نہیں کرنا چیئے تھا بیچارے کے ساتھ کم سے کم بتا تو دیا ہوتا دی دی اگر بتا دیتے تو پرینک کیسا ہوتا سنیل وہ ہم کیا کہہ رہتے نا کام بولو آپ کب تک آنے والے ہو جی جو ایک منٹ ہمیں بھی ساتھ لے چلو مارکٹ میں کچھ کام ہے انیتا تم ایک کام کرو راج کے ساتھ چلے جاؤ مجھے بہت لیٹ ہو رہی ہے میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے اے نہیں نہیں وہ ہمیں نا راج سے دوپر میں کچھ کام ہے ہاں تو کیا پروبلم ہے کبھی تم کو منا کیا ہے میں نے راج کے ساتھ چلی جائیں گے نا ٹھیک ہے جیجو آپ جاؤ ہمیں راج کے ساتھ چلی جاؤں گی اور دی دی تم ٹینشن نہیں لو ایک آدھے گھنٹے پر واپس آ جاؤں گی مجھے لیٹ ہو رہا ہے ہم میں چلتا ہوں چلو بائی بائی جیجو بائی بائی چلو ہاں چلتے بائک نہ تھوڑا دھیرے چلائیے گا ہمیں ڈڑ لگتا ہے ڈڑیے مت ہم آرامسی چلائیں ٹھیک ہے موسیقی اور بیاد کیا لچتے کھلا ہیے میڈم کو پانی پوری بائی بائی ہمیں بے کچھ کھلا دو تو آج ان سے کچھ کھایا نہیں ہے بائچہ نکالے آسے ان کا آکاس چلی آتے ہیں یہاں کیا کر رہے بائی ایسا مات کرو آپ ایک کام کرو انہیں پانی پوری دو اور پیسے ہم سے لے دو ٹھیک ہے بائی بائی آپ دیجئے ہی یہ دونوں ابھی تک کر کیا رہے کئی دونوں نے مل کے ہاں میں چلیش ہ کیا رہی ہے پان کھانا ہے پان؟ بنارٹسی پان پویکس ہے پان کھائی نا combien ہے پہلے کھایا ہے بڑھ کافی ٹائم نہیں ہو جا ہالو تم آئے کیوں نہیں ابھی تک کیا کر رہے ہو تم ہماری بہن کے ساتھ بابی کچھ کر نہیں رہے ہم لوگ صرف چاٹ کھا رہے اور اس کے بعد مال لے کے جانا ہے بیس میل میں پکا آ جائیں گے آ جائیں گے نہیں ابھی کی ابھی آو آرے لیکن بابی لیکن لیکن کچھ نہیں مجھے کوئی بہانی نہیں سننے تم ابھی کی ابھی گھر آو سمجھے کس کا فون تھا بابی کا اچھا ہمیں گھر جانا پڑے گا بابی بولا رہی ہے پر ہمارا مول اور پان تم ٹینشن ماتو ہم تمہیں مول بھی بھومائیں گے اور پان بھی کلائیں گے یا دیدی ہر وڑی میں بولا لیا آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہمارا کام دولا ہونے میں واپس آ جاتے ہیں اتنی میں ہمارا کام خراب ہو جاتے ہیں ہمیں بہت سارا کامی مارکٹ میں تو باد میں کبھی کر لیے چلے ہمیں بابی کیا کر رہی ہے کوئی دیکھ لے گا تو پروبلم ہو جائے گا ہاتھ اٹھا یہ کچھ نہیں ہوگا ہم سب سنبھال لیں آرے کجھے نہیں اچھا لگتا آپ کو سمجھ نیا دھا ہاتھ آٹے گی آچھا اب ہمارے چھوڑنے سے تم کو پروبلم ہونے لگے تم چک چپ گاڑی کھلو اور ہمیں ہمارا کام کرنے دے آرے آنیتا ایک روٹی لوں نا دیدی آدھی چھوڑی آرے ایک کھاو پوری ایک روٹی ہماری طرف سو آرے کھا لیدی دھائیشن رو بھگڑے گا سوست ہو جائیں گی آم ہمیں کیوں دیا ہم تھا چوکے کھا لو کھا لو ویسے بھی تمہارے جیسے انسان کو نا کھانا کھانے کے بعد بھی ایک دو روٹی ایکسرا کھا لینے چھوڑی آرے سنگیتا کیا سوچ رہے ہیں آپ سنگیتا ہمیں آپ سے کوئی شیئر کرنا رہا ہمیں لگتا ہے کہ راج اور انیتا کی جوڑی بہت اچھے لگے گی کیا بولتی ہو تم کیا آپ سے نہ بول رہے ہیں آپ ایک دم بیکار جوڑی ہے بے میل کیسے بے میل ہے کیوں نہیں ہوئی ہماری بہن پڑھی لکھی سندر اور سوشیل اور آپ کا بھائی نیچھلا لاپروا جو اپنی کمائی سے اپنا پیٹ بھی نہیں بڑھ سکتا تو وہ ہماری بہن کو کیا کھلائے گا کچھ زیادہ نہیں بول رہی ہیں آپ راج جیسا لڑکا ہونا بہت ہی مشکل ہے آج کے زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں گرتے چھوٹا بائی ہو کر آج تک اس نے ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا بڑھ ہی بات روزگار کی تو اس کے لئے بھی ہم نے کچھ سوچا ہے سائٹ پر جو پلوٹ ہے وہ چالیس لات میں بک رہا ہے اسے بیج کر ہم ایک اس کے لئے مووائل سرویس سینٹر کھولیں گے تب آپ دیکھئے گا وہ لاکھوں میں کمائے گا پیسوں کا دوہس ہمیں مت دکھائیے مانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے گزرنے کی بار انیتا کا آپ نے بہت خیال رکھا لیکن اس کا مندب یہ نہیں ہے کہ اس کی جیون کے سارے فیصلے آپ ہی لیں گے ابھی اس کی بڑی بہن زندہ ہے اور ہمارے حساب سے آپ کا بھائی ہماری بہن کے لائک نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ کا دل کرے کریے جہاں من کرے کرائیے آپ انیتا کی شادی اور ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں اپنے بھائی کے لئے انیتا سے اچھی لڑکی دھوڑی راج آنیتا آیا دو منٹ بس اوکے آنیتا کہاں جا رہی ہو ارے آپ نے اس دن واپس بھلا لیا تھا تو مال نہیں جا پائے تھے اس لئے مال جا رہے ہیں راج کے ساتھ آنیتا یہاں بے آج کل کچھ زیادہ ہی نہیں کل مل رہی ہو تم راج کے ساتھ مطلب ہمارا مطلب یہ ہے کہ راج اچھا لڑکا نہیں ہے تم ہماری چھوٹی بہن ہو اس لئے سمجھا رہے ہیں اس سے دور رہو کل کو کچھ اوچ نیچ ہو گئی تو کیا مو دکھائیں گے ہم دنیا کو دی دی تم ٹینشن مطلب ایسے لوگوں سے نپڑنا ہمیں اچھی طریقے سے آتا ہے چلے آرہ چلتے چلو جلدی واپس بھی آنا ہے بھائی کیا ہوا بھائی 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 کیا ہوا بھائی تم ٹھیکو کیا ہوا ایسے بھائی اوٹو والے مارکے چلا گئے بھائی ہمیں ہوسپیٹل لکے جانا پڑے گئے تھے بھائی بھائی موسیبت میں مطلب پولیس کے ایسے آرہ پولیس کے لئے ٹائم ہی ہے تب تک یہ اوپر پوچ جائے گا راج ہمیں لگتا ہے نا کہ میں پولیس کا ویٹ کرنا چاہیے آنیتا اتنا سمیں نہیں ہے ہمارے پاس اس نے دے میں اس کو کچھ ہو گیا تو دیکھو تم تینشن مدلا میں ہوں نا ہاں میں اسے کسی کو مرتے پہ نہیں دیکھ ساتا دیکھو تم ایک کام کرو تم یہاں بیٹ کرو میں اسے ہوسپیٹل لکے جاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی چلو اٹھانے میں مدد کرو آیا آنیتا میں اسے چھوڑ گیا تو ہوسپیٹل ٹھیک ہے ملتا ہوں تمہیں چلو بھائی چلو ملتا ہوں ہمیں بھی کچھ کھلا دو تو ہوسپیٹل سے کچھ کھایا نہیں ہے بچہ نکالے آسے آپ ایک کام کرو انہیں پانی پوری دو اور پیسے ہمسے لے دے ٹھیک ہے ہمیں ہوسپیٹل لیکے جانا پڑے گے راج تو اچھا لڑکا ہے پھر دیدی نے ایسا کیوں بولا کہ وہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے اور اس سے دور رہو ہوسپیٹل کیا ہوا؟ کس کے خیالوں میں کھوئے ہوئے؟ آنیتا کے؟ نہیں تو ہم بس سونی کی کوشش کر رہے تھے اچھی بات ویسے بھی ہمارے علاوہ تمہارے خیالوں میں کسی اور کو آنا بھی نہیں چاہیے برنا پڑتا ہے نا کیا انجام ہوگا تمہارا؟ ماں پتا ہے آپ پہلے بھائیہ سے شکایت کریں گے پھر پولیس کمپلین کریں گے اس کے علاوہ آتا بھی کھا آپ کو یاد رکھے ہو اچھی بات اچھا چلو اب دھمال مچائے جائے بابی آج نہیں ہماری طبیتنا بہت خراب ہے تمہارے بہانی نہیں چلیں اور آگر ضرورت پڑی نا تو تمہیں گلوکوز پلا کی بھی اپنا کام چلا لیں کہتے ہیں پیار اندھا ہوتا ہے اور پیار کرنے والے جنونی تب ہی تو انہیں اچھے برے صحیح غلط کی بلکل پروان ہی ہوتی اور ان کے اس جنون کی وجہ سے نجانے کتنی زندگیہ تباہ ہو جاتی ہے پھر چاہے اس میں ان کا خود کا گھر ہی کیوں نہ ہو یا پھر ان کی زندگی کیوں نہ شامل نہ ہو ایسے ہی ہو رہا ہے سنگیتہ کے ماملے میں بھی اس نے اپنے سگے دیور کو اپنی جال میں اس قدر بھسا کر رکھا تھا کہ لاکھ پڑ پڑھانے کے بعد بھی وہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا کیا حالات ایسے ہی رہیں گے یا پھر بدلیں گے اور اگر بدلیں گے تو پھر کیا ہوگا کیا ان کا گھر اور ان کی زندگیہ سلامت رہیں گی جی بھی یا بلایا آپ نے راج ہم نے تمہاں لے کچھ سوچا ہے ہاں بھے مطا یہ نہ ہم چاہتے ہیں کہ تم خود کا موائل سب اس سینٹر ڈالو بھائیہ بلکل یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک شاپ دکھ رکھی ہے تم جا کے دیکھ لو اگر تمہیں پسند آئے گا تو ہم پیپرورک بھی کر لیں گے بھائیہ ایک دم صحیح تھانکی سو مچ بھیہا تھانکی سو مچ اپی موسیقی یہ شاپ ہے اگر آپ ڈیل فائنل کرتے ہیں تو یہ دکان ہم آپ کو ہینڈوور کر دیں گے اچھے سے آپ دیکھ لیجے ہم آتے ہیں ٹھیک ہے انیتا سنو کسٹمر کیا اگزیکیوٹیو ہوں گے وہ لوگ ادھر بیٹھیں گے ٹھیک ہے اور ادھر یہ موبائل ریپیر مبائل جب خراب ہو جاتا ہے وہ لوگ ادھر رہیں گے وہ لوگ موبائل ٹھیک کریں گے اور یہ جو گیٹ کے پاس ہم ادھر ہم ادھر موبائل ایسے سیریز رکھیں گے اے نہیں یار گیٹ پر ایسے نہیں رکھ سکتے ایک کام کرتے ہیں تف کسٹمر کی ار ایگزیکیوٹیو کی جگہ ریپلیس کر دیتا ہے کیا بہت کر دی یار تم نے تم نے کبھی بیزنس کیا ہے نہیں اچھا سنو تم میری بیزنس پارٹنر بنو گی اے بنجاؤ یار گھو پیسے کمائیں گے اور میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں ہم تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گے اگر تم ہم سے وعدہ کرتے ہو تم ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دوگے تو ہم تمہیں بیزنس پارٹنر نے لائف پارٹنر بننا چاہیں گے تو بولو بنو گے ہمارے لائف پارٹنر سچ میں ہونا ام سو سوری دراصل کیا ہے ابھی جو تم نے کہا وہ سیم چیز ہم اپنے سپنے میں دیکھتے ہیں اور ہم ایسے ہی ایک دوسرے سے پیاری باتیں کرتے ہیں اور میں سیم ایسے ہی تمہیں وعدہ بھی کرتا ہوں اور توبے ہو جاتی ہے اور ہمارا سپنا توٹ جاتا ہے اور پتہ ہے تم نے جو ابھی کہاں نا لائف پارٹنر بننے کے لئے وہ سیم چیز ہم اوپر والے سا ماغتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے جیجو آپ کو ایک بات بتا رہی ہیں کیا بات بتاؤ وہ کیا ہے نا ہمیں ہمارا بارفرین مل گیا ان فیکٹ بارفرین نہیں وہ ہمارا ہونے والا پتی ہی ہے سچ کون ہے وہ لڑکا راج ہمارا راج کیا بات ہے بڑی چہہے گھرے ہو آپ دونوں کچھ نہیں بس ہم یوں ہی بات کر رہے تھے دیدی ہم اور راجناہ ایک دل سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہی بات جیجو کو بتانے آئے تھے اب آپ دونوں مل کر ہماری اور رات یہ شادی کروا دو کیا بکواس کر رہی ہو تو دیماغ تو ٹھیک آنے پہ نا تمہارا اس نیچھل لے اور لاپروہ آدمی سے شادی کر کے تم زندگی پر رونے اور پشتانے کا سوچ رہی ہو کیا راج اچھا لڑکا نہیں ہے آخر بہلا فوس لالیا نا اس نے تمہیں تم بھی نا دیدی کچھ بھی بولتی ہو اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں بھی انسان کی پہچان ہے اور ہمارے حساب سے راج ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور ہم اس کے ساتھ بہت ہی خوش رہیں گے کچھ خوش نہیں رہنے والی تم اس سے سمجھیں وہ نا ہمارے تکڑوں پہ پلتا ہے شادی کے بعد تمہیں کھلانا پڑے گا اسے کچھ بھی بکواس کیے جا رہی ہو تو دماغ خرب ہو گیا ہے تمہارا راج میرا چھوٹا بھائی ہے جتنا حق اس گھر پہ میرا ہے اتنا راج کا بھی اری کیا لگا رکھا ہے کچھ کرتا نہیں ہے کماتا نہیں ہے اگر رہی بات روزگار کی میں تم سے کہتا ہوں اگلے مہینے تک اس کا خود کا بزنیس ہوگا خود کا موبائل سینٹر ہوگا سمجھیں آپ یا اور بھی کچھ بولنا ہے آپ کو اور تم راج پھر اتنا بھڑکی کیوں رہتی ہو آخر بات کیا ہے کیا بات ہوگی تم ہماری چھوٹی بہن ہو اس لئے چندہ ہے تمہارا پر ٹھیک ہے اگر تمہیں اپنا بھلا نہیں سوچنا ہے تو کرو جو کرنا ہے بعد میں پھر کسی چیز کے لئے ہمیں دوش مت دینا انیتا راج بہت اچھا لڑتا ہے ان ام دیم شور کی تم دونوں بہت خوش رہ ہوگے چندھا مت کرو سمائل میں ہونا سب سمال بھوں گا ہم نے بولا تھا نا تم کو کہ تم ہمارے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے پھر انیتا سے پیار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری تم اب بھی سب کے سامنے جاؤ گے اور بول دوگے کہ تم انیتا سے پیار نہیں کرتے بابی سب سے پہلے نا اب اپنا ہاتھ میرے کولر سے اٹھائیں اٹھائیں اور ایک بات نا اپنے دماغ میں اچھی طرح سے ڈال دیجئے ہم انیتا سے پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہم تم سے پیار کرتے ہیں مالوم ہے نا تم کو اور تم کو یہ بھی مالوم ہے کہ اگر تم نے ہم کو دھوکا دیا نا تو ہم تمہارا کیا حال کر سکتے ہیں اب ہمارا فیصلہ نہیں بدنا آپ کو چو کرنا چو بھی کرنا آپ جا کے کیجئے سمجھ میں ہاں بات آؤ اچھا بہت بنک لگ گیا نا تم کو اب ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اب بے کہ ابھی تمہارے بھائی کے پاس جائیں گے انہیں مول دیں گے کہ پچھلے چھ سالوں سے تم ہمارا شاریرک چوشن کر رہے تھے پھر تمہارے بھائیا تمہیں گھر سے لات مار کے نکال دیں اور پھر پولیس ٹیشن جا کر یہ کیس چھوک دیں گے کہ تم ہمیں بلیک میل کر رہے تھے چھ سالوں سے ہمارا ریپ کر رہے تھے ہماری زندگی نا پوری طریقے سے جاننوں منا دیں گے بابی رکیے اچھا تو آگے یا کل ٹھیکا نہیں کیوں نہیں ایک چیز بتاؤ آپ کو یہ ایک بار سنیے گا اور ہم تم سے پیار کرتے ہیں مانم ہے نا تم کو اور تم کو یہ بھی مانم ہے کہ اگر تم نے ہم کو دھوکا دیا نا تو ہم تمہارا کیا حال کر سکتے ہیں اب ہمارا فیصلہ نہیں بتائیں آپ کو جو بھی کرنا آپ جا کے کیجئے اب آپ کو کیا دیں بھائیہ مجھے گھر سے نکالیں گے یا آپ کو لاکھ مار کے نکالیں گے گھر سے دیکھو دیکھو میں تم سے بہت پیار کروں پریز میرے ساتھ ایسے مجھ کروں بابی ہم جو آج تک کرتے ہیں وہ پیار نہیں ہے آپ اپنے پتی کو دھوکا دے رہی تھی اور ہم اپنے بھائیہ کو لیکن ہم بہے گئے تھے لیکن اب یہ گھینونا کام ہم نہیں کر سکتے میں آپ کو ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ آپ بھی لائف میں آگے بڑھئے اور میں بھی آگے بڑھتا ہوں اسی میں ہم دونے کی بھلا ہی بابی سمجھئے موسیقی 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 ہم ایسا کب ہی نہیں ہونے دے گی تم اگر ہمارے نہیں ہو سکتے نی تو ہم تمہیں کسی اور کبھی نہیں ہونے دے گی راج جس جال میں فسا ہوا تھا وہاں سے اُڈ نکلنے کا فیصلہ اس نے کر لیا تھا کیونکہ اب وہ اپنی زندگی پوری آزادی کے ساتھ جینا چاہتا تھا لیکن کیا یہ فیصلہ لینے سے پہلے سنگیتہ سے نپٹنے کا اس نے کوئی پلان بنا لیا تھا کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سنگیتہ اسے اس جال سے کبھی نکلنے نہیں دیں گے یا کیا راج ایک سچے عاشق کی طرح بینا کسی کی پرواہ کیے اس میں کود پڑا تھا یہ سوچ کر کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا سنگیتہ اور راج کا یہ رشتہ راہل اور آنیتہ کی زندگی میں کیا گل کھلانے والا ہے اس کا جواب تو صرف وقت کے پاس ہی تھا ایک بات بتاؤ تمہیں اگر تم سلوانے سے زیادہ ریڈی میٹ پہنے ہوگی تو زیادہ ہوت لگے گا ایسی بات نہیں ہم ایسا ڈیزائن سلوائیں گے ہی ریڈی میٹ سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گے وہ تو سلوانے کے بات پتا چلے گا دیکھ لے نا اچھے تمہیں کام کرو تم اندر جاؤ میں یہاں تمہارا بیٹ کروں ٹھیک مانے کیا رہے مانے کیا چھوڑو 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 راج اٹھو راج راج اٹھو مہی در فردی کو راج راج دیکھو راج رنج 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 آسکار ل Alberیس رنج 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 سران رنج رنج موسیقی راج 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 بھول یادو بوڈی کو پوست ماتم کے لئے بھیج دو اوکی میڈم میڈم کیا آپ ان میں سے کسی کو پہچانتی ہیں کیا کسی کا چہرہ یاد ہے آپ کو نہیں ہم ان میں سے کسی کو نہیں جانتے نہیں ہم نے کبھی دیکھا ہے پر ہاں ان میں سے کسی ایک کے تائگال پر کٹنے کا نشان تھا آپ کے بھائی کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں نا میرا بھائی بہت سیدھا تھا اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں لیکن اگر اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی تو راج کی ہتیا کیسے ہوئی اور اس کا پون اس کا پون کیسے گائے ہو گیا اس کا پون بھی وہ لوگ لے گئے اس کا مطلب کی راج کی موبائل میں ہی کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہتیا کی گئی لیکن راج کی موبائل میں ایسا کیا رہا ہوگا ایک کام کرو راج کا سیڈی آر اور اس کی پون لکیشن نکلواؤ شاید ہمیں وہاں سے کوئی لنک ملجھے اوکی میڈم میں کٹتا ہوں میڈم ہاں یادو بیٹھو میڈم راج سرما کی پوشت موٹم ریپورٹ آ چکی ہے ایس پر در ریپورٹ اس کی موت پندر جون کو دوپاہ دس سے گیارہ بجے کے آس پاس ہوئی تھی چاکو یا پھر کسی دھاردار ہتیار سے اس کے گلے پر حملہ کیا گیا تم نے اس کا سیڈی آر اور پون لکیشن نکلواؤیا جی میم ہم نے نکلواؤیا لیکن ہمیں کوئی خاص سفالتا نہیں ملی نا ہی کوئی سسپیسیس فون کال اور نا ہی میسنج اس کا فون بھی وہ لوگ لے گئے لیکن یادو ایک بات نہیں سمجھ میں آخر وہ لوگ اس کا فون لے کر کیوں گئے ایسا کیا تھا اس فون میں ان لوگوں نے ہمارے بھائی کو کیوں مارا ہمیں سمجھ میں نہیں آرہے یہاں بھی گاڑا تھا اس نے کسی کا سمجھ تو یہ بھی نہیں آرہا کیا کھر پولیس اپیدہ کر کیا رہی ہے انہیں اب تک کچھ پتا کیوں نہیں لگا پتا کیسے چلے گا آج کے پولیس پہ جب تک کوئی دباؤ نہ ڈالو کچھ نہیں ہوتا اگر ہم پولیس پہ دباؤ ڈالے تو کیسے ہمارے کالیج میں نا ہماری ایک سینئر دیدی تھی جن کا نام بابیتا ہے آج کے وقت وہ بہت بڑی سوشل ورکر ہے اگر آپ کہیں تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں وہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں تو آپ ایک کام کریں ان سے بات کریں ہم ان سے ملیں گے ٹھیک ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے بس پروٹیسٹ کرنا ہوگا پولیس والوں کے سامنے دس پندرہ وولینٹیرز جہاں دن بھر پولیس ٹیشن کے سامنے دھرنا دیں گے پولیس والوں کو ہر حال میں کیس سولف کرنا ہی ہو جی اگر ایسا ہو گیا تو بہر بڑا اپکار ہوگا آپ کا ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم سوشل ورکر ہیں اور لوگوں کے لئے آواز اٹھانا تو ہمارا کام ہے ویسے آپ کو بھی ایک کام کرنا پڑے گا جی بتائیے جتنے بھی وولینٹیرز دھرنا پڑلشن دیں گے انہیں ہر دن کا ہزار روکے دینا ہو بہبیتا جی آپ پیسے کی بلکل چندہ ہوت کریں میرے بھائی کو صرف نیای ملنا چاہے ضرور ملے گا پولیس پرشاشن نین سے جاگو پولیس پرشاشن نین سے جاگو نین سے جاگو نین سے جاگو یادو جی ان سے بات کرنی پڑے گی چلے پولیس پرشاشن نین سے جاگو نین سے جاگو دیکھئے آپ لوگ شانت ہو جائیے لوگ اس طرح سے مورچا نکال کر ہماری امیج کو خراب نہیں کر سکتے ہمارا کام ہے موشریموں کو پکڑنا اس لئے ہم کر رہے ہیں اگر آپ اپنا کام کر رہے ہوتے تو آج کاتر ہمارے سامنے ہوتا اور ہم سب یہاں مورچا نہیں کر رہے ہوتے دیکھے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ کاتل چاہے جو بھی ہو چاہے جہاں بھی چھپا ہو وہ ہم سے بہت دن تک بچ نہیں سکتا ہم اور ایکشن ہو رہا ہوتا تو ہمیں کاتل مل گیا ہوتا لیکن نہیں ہو رہا ہے یہ ہے یہ راج کا کاتل اس نے راج کو مارا ہے اسے پڑڑیے یہ ہے وہ یہ ہے سر اس کے ہی کال پہ نشان ہے چھوڑو اسے لے چلو اسے تھانے میڈم اس نے ہمیں دو اور لوگوں کا نام بطایا ہے جس کے ساتھ مل کر اس نے راج کی حتیہ کی تھی ہم نے انہیں پکڑ تو لیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ ہمیں بطایا ہے دس مینٹ ہے تمہارے پاس تس سچ بتاؤ کس نے مارا راج کو ہمیں سپاری ملی تھی مارنے کے لیے کس نے دی تھی سپاری میڈم ہم نے فوٹو ملیا پیسہ ملیا اور ہم نے مار دیا تم لوگ کیا ہمیں بے اوکور سمجھتے ہو ہاں چل تو بتا اگر بتا دے گا تو تُو بچ جائے گا ورنہ ان لوگ کی طرح نو بینٹ بجا دوں گی بتا آخری موقع ہے تمہارے سب کو صحیح صحیح بتا دو میڈم ہم کو چھوڑ دیجئے ہم سب بتاتے ہیں چل بتا کس نے دی تھی سپاری بگتا دی تھی کیا وہ ببیتا دی تھی وہ شوشل ورکر ہاں ہلو جل سے جلد گاڑی لے کر آ ہاں تُورنت لے کر آؤ مجھے نکلنا ہے یہاں سے ارے آپ تو نکلنے کی تیاری کر رہی ہیں میسے کہاں جا رہی ہیں آپ شہر چھوڑ کے میں کیوں جاؤں بھی شہر کو چھوڑ کے آپ نے جن گندوں کو پیسے دے کر راج کو مروایا تھا وہ ہماری گرفت ہو جی ہاں ہمیں سچائی کا پتہ چل چکا ہے آپ کے خلاف ہمارے پاس وارنٹ ہے آپ کو ہمارے ساتھ تھانے آنا پڑے گا دیکھئے آپ جانتی نہیں ہے میں کون ہوں آپ بہت گلت کر رہی ہیں آپ کو بہت بھاری پڑے گی یہ گلتی یہ رفتار کرو انہیں ارے کیا ہے یہ آپ لو بہت گلت کر رہے ہیں یہ سب کی سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ سچ ہے کہ میں ان کو جانتی ہوں کبھی کبھی مرچے میں میرا ساتھ دیتے ہیں مگر راج کو مارنے کے لئے میں نے کسی کو بھی سپاری نہیں دی پر آپ بینہ کسی سبوت کے کیسے ہم پر اتنا بڑا اجزام لگا سکتی ہے میڈم ہمارے پاس آپ کے خلاف ایک تھو سبوت ہے کیسا سبوت یہ آپ ہی کی آواز ہے نا سنو راج نام ہے اس لڑکے کا تین لاکھ ملیں گے تم لوگوں کو ایک ایک لاکھ آپ اس میں بات لینا اور ہاں کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اس کو بھی مار دینا اور راج کا فون لانا مت بھولنا ٹھیک ہے اب زیادہ چالبہ جی ہم سے مات کرنا چپ چاپ سچ بتائی یہ سچ ہے میڈم کہ ہم نے ان لوگوں کو سپاری دی تھی راج کو مارنی کے لیے لیکن ہم راج کو نہیں مارنا چاہتے تھے تو پھر کس نے مارا راج چپ ہو جو آنیتا ہم تمہارا دست سمجھتے ہیں لیکن تم خود سوچو راج تو تمہاری زندگی میں ابھی ابھی آیا تھا لیکن ہماری زندگی میں سالو ستھ ہمارے اوپر کیا بیٹ رہی ہوگی اپنے آپ کو سنبھالو آنیتا اور تم چینٹا مات کرو پولیس وہ آدمی کو پکڑ چکی ہے اور وہ خود پتہ لگا لے گی کہ راج کو کس نے مارا تھا کچھ کا پتہ ہم نے لگا لیا میم آ پیٹھی ان بھاڑوں کی گھڑنوں نے ہمیں سارا سچ بتا دیا ہے دراصل ببیتا جی نے ہی انہیں پیسے دیا تھا آپ کے بھائی کو مروانے کے لیے جن کو لے کر آپ پولیس ٹیشن آئے پردرشن کرنے کے لیے کیا ہوا؟ چوگ ہے؟ ببیتا دین نے ہمیں سب کچھ بتا دیا انہوں نے کس کا نام لیا آپ کو پتہ ہے؟ سنگیتا کا آپ کی بیبی کا میم میری وائف ایسا نہیں کر سکتی آپ کو کوئی گلت فہمی ہوئی ہے کیونکہ آپ کی پتنیں سنگیتا کا چکر آپ کے بھائی کے ساتھ چل رہا تھا وہ کسی اور سے اس کی شادی نہیں انہیں دینا چھا تھا کیوں سنگیتا؟ یہی سچ ہے نا؟ دیدی بہت پیار کرتے ہیں ہم اس سے پھر آج کل وہ ہمیں صحیح گلت کا پاٹ پڑھا کر اگنور کر رہے ہیں پر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اگر وہ ہمارا نہیں ہو سکتا نا تو ہم اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دیں گے آپ کو جتنا بھی پیسہ چاہیے نا دیدی ہم سب دے دیں گے بس وہ راج زندہ نہیں بچنا چاہیے تمہارا کام ہو جائے گا اور ہاں ہم کو اس کا فون بھی چاہیے ہماری بہن اسی کے ساتھ رہتی ہے بس ہماری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو راج کا فون کیوں چاہیے تھا؟ کیونکہ ہم راج پر انیتا سے رشتہ توڑنے کا دباؤ بنا رہے تھے اور وہ ہمارے خلاف ثبوت اکھٹھا کر رہا تھا وہ سارے ثبوت اسی فون میں تھے جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ ہم نہیں راج کو فسا رکھا ہے اور ہمیں پتا تھا کہ راج کے موت کے بعد اگر وہ فون پولیس والوں کے ہاتھ میں لگ جائے تو ہمارا سارا بھانڈا فوٹ جائے گا اور اسی لئے سب سے پہلے ہم نے وہ فون مانگوایا اور اسے توڑ کر پھیک دیا اور پھر سب کے ساتھ مل کر راج کی موت کا ناتک کرنے لگ میری دھرم پر نہیں ہو کر تم نے اتنا یڑونہ خواب کیا نفرت ہو گئی تم سے انہیں تو پڑی بہر میں اپنی ماں کو دیکھا تھا آپ نے ہماری خوشیاں چھین لی آپ کو تو بھگوار بھماپ نہیں کرے گا سر لے جائیے نیا سے اور ہمیں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی ارے سب موسیقی اور راج کی اس رشتے میں غلطی صرف سنگیتہ کی نہیں تھی بلکہ راج کی بھی تھی کیونکہ ایک وقت پر اپنی یہ مریادہ بھول کر اپنی سگی بھابی کے ساتھ اس نے ناجائز رشتے قائم کیے تھے اور اب شانتی پوروک طریقے سے وہ اس رشتے سے باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن سنگیتہ کو یہ قطعی منظور نہیں تھا کیونکہ یہ رشتہ اس کے سر پر جنون بن کر سوار تھا اس لئے اس نے راج کو اپنے راستے سے ہٹا جیا اس کی ہتیا کروا دی لیکن جیسے ہمیشہ ہوتا ہے سچ ہر پردے سے باہر نکل کر اپنا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے اسی کے ساتھ میں سدھا چندرناب سے ودا لیتی ہوں ایک سچی گھٹنا کے ساتھ ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی تب تک be safe be alert اور دیکھتے رہیے crime alert جرم کے خلاف آواز جو راست شکریہ کیا جنون سوز جاگ 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 cam موسیقی